غریب کسان اور خواتین کو کس طرح سے پانی کی منصفانہ تقسیم کا حصہ بنایا جا سکے؟ اس حوالے سے نجی سماجی تنظیم کی جانب سے دو روزہ سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں بدین، ٹنڈو محمد خان اور ہیدراباد کے ڈسٹرک لیول الائنس کا عدداران نے شرکت کی کراچی کی مقامی ہوتل میں نجی سماجی تنظیم اس پیو نے سیڈا اور آکس فیم کے تعاون سے دو روزہ سیمینار کا انقاط کیا سمینار میں بدین، ٹنڈو محمد خان اور ہیدراباد کے ڈسٹرک لیول الائنس کے میمبران نے شرکت کی دورانے سمینار ٹریننگ دینے والے ٹرینرز نے پانی کی منصفانہ تقسیم، پانی پر ہونے والے تنازوں کا حل اور نیری نظام میں کس طرح غریب کسانوں اور خواتین کو شامل کیا جائے ان موضوعات پر لیکچرز دیئے اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو ڈسٹرک لیول الائنس ایڈ، ڈسٹرک بدین، ڈسٹرک محمد خان اور ڈسٹرک ہیدراباد کے وہ اپنا کس طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ ہماری تینک کی جب یہ نئی اسمبلی آئے گی تو اس اسمبلی کے میمبران کے ساتھ کیسے ان کو آمادہ کرے گی کہ وہ اس بل کو منظور کریں تاکہ ہزاروں کی تعداد میں جو غریب عورتیں ہیں اور جو کسان ہیں وہ بھی پانی کے اس تقسیم یا اس کے منجمنٹ کے نظام کا حصہ بن سکے سیمینار میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ عورتوں کو اس معاشرہ کا حصہ بنانے کے لیے سندہ اسیملی میں ماہر افراد کے ذریعے ایک بل پاس کرنے کے لیے بھی پیش کر دیا گیا ہے جو نئی منتخب حکومت آنے کے بعد اس پر گوھر کرے گی سیمینار کے اقتدام پر شرکت کرنے والے سبی میمبران کے درمیان سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اور اس بات کا بھی عظم کیا گیا کہ جسٹرک لیول الائنس اپنے علاقوں میں غریب کسان اور خواتین کے حقوق کے لیے جدو جہد کرتی رہے گی امران عباس سچ نیوز بدین